تین عبادات آپ کا مقدر بدل سکتی ہیں نمبر ایک کلمہ طیبہ کا ورد نمبر دو استغفراللہ کی قسرت نمبر تین درود سلام کی قسرت ہم سمجھتے ہیں خدا ہمیں اوپر سے دیکھتا ہے در حقیقت خدا ہمیں اندر سے دیکھتا ہے آپ کے چند مصبت الفاظ کسی کو زندگی میں آگے بڑھنے کا موقع دیتے ہیں موت رحمت ہے اگر موت نہ ہوتی تو دنیا میں رہنا اور جینا کٹن ہو جاتا ہر وہ سوچ خوبصورت ہے جو انسانیت کو اپنی ترجیات میں سریفہریف رکھے جب جیت یقینی ہو تو بس دل بھی لڑے گا لیکن اصل بھادری وہ ہے جب ہار یقینی ہونے پر لڑنے کی حمد کرے دوسروں کی خاملہ چھوڑو کبھی اپنے سامنے بھی تو آئینہ رکھو لوگ دیواروں کے کانوں سے تو ڈرتے ہیں مگر فرشتوں کے کلم سے نہیں ڈرتے اصل قربانی تو باپ بیٹے کی گفتگو تھی دمبے کی قربانی تو اس کا فدیہ تھا ہمیں دمبہ یاد رہا گفتگو یاد نہ رہی انسان جس شخص کے لیے دل سے مخلص ہو وہ اس کو دکھ دیتا ہے لوگ اچھی سیرت کی بجائے اچھی صورت کو ترجی دیتے ہیں دوسروں کے پرتے رکھنا سیکھو ان کے عیبوں پر نظر مت رکھو کیونکہ گندگی پر ہمیشہ مکھی ہی بیٹھتی ہے ددلی نہیں لہٰذا فساد پھلانے والے مت بنو دوسروں کے گھر کے اندر اندے بن کر جاؤ اور بیرے بن کر نکلو ایک طرف تو نفرت ہے جو چند دمہوں میں محسوس کر لی جاتی ہے دوسری طرف تو محبت ہے جس کا یقین دلانے میں زندگیاں گزر جاتی ہیں کسی لڑکے نے اپنے باپ سے سوال کیا مرد کو کیسے پتا چلے کہ وہ درست ہے یا غلط کیونکہ کوئی بھی خود کو غلط نہیں سمجھتا باپ نے جواب دیا جب تمہیں لگے تمہاری بہن یا بیٹی کو تمہارے جیسا مرد ملے تو سمجھنا تم درست ہو ورنہ خود کو صدار لو ختم شد